بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹن ہے اکثر سٹوڈنٹس کنفیوز رہتے ہیں کہ یہ ہیو ہیڈ اور ہیز ایڈ یہ ہیو ہیڈ ایک ساتھ کیوں یوز ہو رہا ہے اور ہیز ایڈ ایک ساتھ کیوں یوز ہو رہا ہے کہیں یہ مسٹیک تو نہیں کر دیئے کہیں لکھاوا دیکھتے ہیں تو دیکھیں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہیو ہیڈ اور ہیز ہیڈ کیوں یوز کیے جاتے ہیں اور کس سچویشن میں یوز کیے جاتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو ہیڈ آرہا ہے وہ ہیڈ تھرڈ فارم ہے اب بات آتی ہے اس کی فرسٹ فارم کیا ہے فرسٹ فارم ہیڈ اور ہیڈ ایز ایسٹیٹ ورب اور ہیڈ کہاں کہاں یوز ہوتا ہے ان چار جگہوں پر یاد رہے یہ اسٹیٹ سینٹنس ہے کونسا سینٹنس ہے اسٹیٹ سینٹنس ہے اب اس کی سیچویشن میں آپ کو بتاؤں دیکھیں اگر میں کہتا ہوں کہ میرے پاس دو ہزار دس میں بائیک تھی تو یہ میں سیمپل بنا لوں اور پھر میں یہ بھی ایڈ کرتا ہوں کہ ابھی بھی میرے پاس بائیک ہے وہی بائیک ہے تو اب اس کی بھی انگلیش بناو تو محنت کیوں ہم زیادہ کریں اس کا کوئی آسان طریقہ نہیں دھون لیں اس کا آسان طریقہ ہے ہم سیمپل ایک شارٹ کٹ جملہ بول دیں میرے پاس دو ہزار دس سے بائیک ہے لیکن ان شارٹ پار اس کی انگلیش بھی آسان انگلیش ہم تھوڑی دیر بعد بنائیں دوسرا سینٹنس ایک نہیں میرے کل سر میں درد تھا اور کل سے لے کر اب تک سر میں درد ہوں تو میں یہ جملہ کہوں گا آئی ہیٹ ہیڈک اور اب بھی کہتا ہوں بھئی اب بھی میرے سر میں درد دے پھر محنت کرو اس کے لئے آئی ہیب ہیڈک اب بھی درد دے تو کیوں نہ اس کا بھی شارٹ کٹ دھونوں کل سے میرے سر میں درد دے آئیو گیٹنگ میرے پوائنٹ ایک اور اگزیمپل دیکھتے ہیں دو ہزار انیس میں آپ کے پاس خوبصورت آنکھیں تھی ابھی بھی آنکھیں ہیں لیکن خوبصورت کی بات کر رہا ہوں دیکھیں یو ہیڈ بیوٹیفل آئیس ان ٹو تھاؤزن نائنٹین اور اب بھی یہ جملہ کہتا ہوں میں کہ اب بھی آپ کے پاس خوبصورت آنکھیں ہیں تو اس کے انگلیش پھر بناو دیکھیں لمبا ہو رہا ہے نا تو کیوں نہ ہم اس کا ایک آسان جملہ بنائے اور اس کی آسان انگلیش آپ کے پاس دو ہزار انیس سے خوبصورت آنکھیں جملے کی پہچان پہلے آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کو کوئی issue نہ ہو اب دیکھیں اب اب اس کے have has اور had اور since for کا میں آپ کو تھوڑا سوڑا دیفائن کر دوں تاکہ آپ کو کوئی issue نہ ہو جملے بنا دیں دیکھیں have has میں سے ایک لگتا ہے ہر جملے میں have has had یہ سب نہیں لگے گا ایک لگے گا دیکھیں have کس کے ساتھ لگتا ہے اور has کس کے ساتھ لگتا ہے have لگتا ہے plural سبجیک کے ساتھ اور has لگتا ہے singular سبجیک کے ساتھ اور i اور you کے ساتھ بھی have لگتا ہے یہ تو آپ ذہن میں بٹھا دیں ٹھیک ہے have has میں سے کوئی ایک لگے گا اب میں ایکزیمپلز یہ داؤں آپ کے سر میں دردیں دیکھیں آپ کو you کہتے you کے ساتھ کیا لگے گا have لگے گا very good میرے سر میں دردیں اب میرے یعنی i i کے ساتھ کیا لگے گا have لگے گا شویب اور arslan کے سر میں دردیں اب شویب اور arslan دو سبجیکٹ ہوگا تو plural سبجیکٹ کے ساتھ کیا لگتا ہے have لگتا ہے یہاں ہم have لگتا ہے اچھا سارا کے سر میں دردیں اب میں ایک کی بات کر رہا ہوں تو یہاں کیا لگے گا has لگے گا ٹھیک ہے اس کے پیٹ میں دردیں اب میں ایک کی بات کر رہا ہوں وہ لڑکا ہے اس کے پیٹ میں دردیں تو وہاں بھی has لگے گا تو یہ ہمیں choice کرنے ہوگی ہے has had یا have had head ایک ہی ہے اور میں نے یہ بھی define کر دیا head کونسا ہے third form کس کی have کی are you getting my point اب اس کی since اور four کی بھی example پہلے میں آپ کو بتا دوں since کس کے ساتھ لگتا ہے اور اور four کس کے ساتھ لگتا ہے since لگتا ہے جب ہم starting time کی بات دیکھیں since morning since evening since 2010 since born جب جب ہم نے starting time کی بات مصال کے thought میرے پاس صبح سے پیسے ہیں دیکھیں میں نے starting time بتایا کہ میرے پاس پیسے کب سے ہیں صبح سے میرے دوپیر سے پیٹ میں درد دیکھیں میرے پیٹ میں درد start کب ہوا دوپیر سے تو میں نے starting time بتا لیا جب ہم starting time کی بات کریں گے تو پھر since لگے گا ٹھیک ہے اب four کا use four two hours four five days four two weeks four eight months اب دیکھیں یہاں two months ten minutes two hours four months اس طرح کی بات جب ہم پورے time کی بات کریں گے تو پھر وہاں پر four لگے گا اچھا have or has i hope آپ کو سمجھ میں آگے جاؤ گا اور since or four بھی سمجھ گا اور ہیٹ تو کمپل ساری ٹھیک ہے اچھا اس کی ہم چار چھے اگزیمپلز بناتے ہیں جسے ہمیں اور بہتر طور پر سمجھ میں آئے گا have had has had کے ساتھ ٹھیک ہے دیکھیں پہلا سینٹنس آپ کے پاس دو ہزار دس سے بائک ہے you have had بائک since 2010 اب یہاں ہم نے have کا کیوں اضافہ کیا مطلب have کو کیوں ہم نے لگایا has بھی تو لگا سکتے تھے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں سامنے والے کی you اور you کے ساتھ have لگتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب have تو لگ گیا head کمپل سے لیے ہمارا اس ٹاپک مطلب since اور فور میں میں یہاں since لگایا دیکھ سکتے ہیں آپ اب میں since کیوں لگایا کیونکہ starting time کی بات ہوں are you getting that point next دیکھ کل رات سے میری کمر میں درد i have back since last night اب have کیوں لگایا کیونکہ i کی بات ہو یہ تو آپ کو clear ہو گیا since اور فور میں choice کی یہاں ہم نے since کیوں لگایا کیونکہ starting time بتا last night کل رات ٹھیک اچھا ہیٹ کمپل سری ہے یہاں پر ایک اور example دیکھ سر نبیل کے پاس بچپن سے اچھے دوست سر نبیل has had good friends since childhood یہ میری خوش نصیب یہ ہم نے has کا use کیا اس کا تو پتا ہے آپ کو میں ایک ہی بات کی سر نبیل ایک ہے اب since اور فور یہاں میں since لگا کیوں کیونکہ starting time بچپن سے ہاں اگر میں کہتا 15 سال سے 10 سال سے 20 سال سے پھر میں کیا لگاتا یہاں پر 4 but میں starting time بتایا بچپن سے پھر یہاں پر میں نے کیا لگا since ایک or example دیکھ رضا کے پاس 2 سال سے کتابیں رضا has had books for 2 years رضا کے ساتھ تو has لگ گیا ٹھیک ہے had compulsory تھا اب 4 میں نہیں یہاں لگا کیوں کیونکہ میں نے پورا time period بتا دیا 2 سال سے اس کے پاس کتابیں موجود ہیں are you getting my point next دیکھ میرے پاس 3 سال سے کوچنگ ہے i have had coaching for 3 years الحمدللہ have کیونکہ آئی کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پر 4 period time period کی بات ہو رہی ہے کہ آج 3 سال ہو ٹھیک ہے i hope آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ان کیس سمجھ نہ آیا ہو تو مجھے کمنٹ کے ذریعے بتا دی گا یا پھر اس پر وات سی